بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیضہ ویلکم کرتے ہیں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو جی لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہی ہیں ہوم میٹ بہت ہی مزدار بہت ہی ایزی بننے والا چکن تکہ پیزہ جو کہ بنانا بہت ہی زیادہ آسانہ اور بچوں کو تو یہ بہت زیادہ پسند آئے گا آپ بزار سے مہنگے مہنگے پیزہ کھرید کر لاتے ہیں تو گھر میں تھوڑی سی چیزیں مگوا کر آپ اتنی سانی سے سستا پیزہ بنا سکتے ہیں تو تلی بینا ٹائم کو ویسٹ کی پیزے کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جب اس میں لائے رمانہ یہاں پر میں لوں گی تقریباً ڈیڑھ کپ نیم گرم پانی اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون ایسٹ کے یہ درائی ایسٹ ہے انسٹنٹ ایسٹ جو ایزی لی اب بزار سے مل جاتی ہے میں اس میں ایڈ کے ون ٹی سپون نمک اور ون ٹیبل سپون ایڈ کے چینی اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ہیسٹ اچھے سے ایکٹیویٹ ہو جائے پندرہ منٹ کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے میدہ میدے کو اچھے سے چھان لیا تھا میں نے یہاں پر تقریباً دو کپ لیے میدے کے اپنی قانٹری کے مطابق جتنے بھی آپ پیزے بنانا چاہتی ہیں اتنی قانٹری لے لی جائے گا اس کو پہلے چمچ کی مطابق سے مکس کرتی ہیں تاکہ جتنے بھی ڈرائی انگریڈینٹس ہیں وہ میدے کے ساتھ مکس ہو جائیں اور بہت ہی ایزی طریقے سے آپ کی ڈو بن جائے گی ڈو کو سوفٹ بنانا جتنی زیادہ آپ کی سوفٹ ہوگی آپ کا پیزہ اتنا ہی اچھا بنے گا اور پرفیکٹ بنے گا اب اس کو ہاتھوں کی مطابق سے جس طرح سے ہم آٹے کو گھونتے ہیں ویسے ہی گھونیں گے اب ایک پر آٹ لیتی ہوں اس کو ہاتھوں سے اچھے سے مسل مسل کر آپ نے گھونتنا ہے تاکہ اچھے سے اس کی ڈو ریڈی ہو جائے ایک ایک سٹیپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کچھ بھی سکپ نہیں کری کہ آپ نے ڈو کو کیسے گھونتنا ہے تاکہ آپ کی ڈو بھی بلکل پرفیکٹ بنے اب ہم نے اس کو ایٹ آٹ کانٹینر میں یا پھر پلاسٹک کے باکس میں شفٹ کرنا ہے تھوڑا سا اویل لگا دیں گے اس کی اوپر بھی اور بوکس کے نیچے بھی تاکہ اس کی اوپر ڈرائنس نہ آئے اس کو کور کر دیں گے اور اس کو کسی جو آئیٹ آپریچر والی جگہ پہ تقریباً دو سے دین گھنٹے کے لیے لکھ دیں گے تاکہ اچھے سے یہ ایکٹیویٹ ہو جائے دوسری طرف ہم تب تک اپنی چکن ریڈی کر لیتی ہیں ایک بریس پیس لیا ہے میں نے بولنس لیا ہے اس کی کٹنگ کر لیتی ہیں اور بلکل چھوٹڑ پیسیز میں کیوبز میں ہم نے ان کی کٹنگ کر لینی ہے تاکہ جب ہم ان کو پکائیں تو یہ بہت ہی اچھی طرح سے گھل جائیں کیوبز میں آپ ان کی چھوٹڑ پیسیز میں کٹنگ کرتی ہیں اب اس کے ایڈ کرتے ہوں وان ٹی سپون سرکمچ پاوڈر وان ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون اوریگانو اور اس میں ایڈ کرتے ہوں وان ٹیبل سپون سویا سوس وان ٹیبل سپون چیلی سوس اور دو ٹیبل سپون ایڈ کروں گے وینگر کے بس اس کو مکس کر لیں گے اور آپ نے زیادہ اس کی مرینیشن کے چیزیں نہیں ایڈ کرنی اس سے ہی بہت اچھا ٹیسٹ آنے گا کہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے فوڈ کلر ایک ٹیبل سپون جنجر پاوڈر ایک ٹیبل سپون گالی پاوڈر اگر آپ کے پاس یہ فریش موجود ہو تو آپ فریش بھی ایڈ کر سکتے ہیں مکس کر دیں گے اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے دوسری طرح ہم نے سوس تیار کر لیتے ہیں وان ٹیبل سپون میں نے لیا ہے گھی کا گھی کو میرٹ کر لیں گے اور اب اس میں ایڈ کرتی ہوں دو ٹیبل سپون میدے کے آپ گھی کی جگہ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے میدے کی میڈیم فلمر بنائی کرنی اتنی کہ اس کی پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے اور اس کی اچھے سے بنائی ہو جائے اگر آپ کچھے میدے کے اندر دودھ اٹھ کر دیں گے تو آپ کی جو سوس ہے اس کے اندر سے میدے کی سمیل آئے گی اور کچھا پناہے گا پہلے آپ نے اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے جب اس کی پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے اور اس طرح سے اس کے کرمز بن جائے تب ہم نے اس کے اندر دودھ اٹھ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ اٹھ کریں گے اقدم سے اٹھ نہیں کریں گے میں نے تقریبہ اس کے اندر دیکھ کپ دودھ ایڈ کیا تھا اور اچھے سے آپ نے اس کی گھٹلیوں کو مارنا ہے اور کریمی سی اس کی سوز کو ریڈی کر لینا ہے ہم نے اس کے اندر بلکل بھی گھٹلیاں نہیں بننی دیانی نہیں تو آپ کے سوز جو ہے اچھی نہیں بنیں گی کریمی سے ہم نے اس کو بنانی ہے اور دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتا جانا ہے اور سپیچولا کو مسلسل دبا دبا کر آپ نے چلاتے جانا ہے تاکہ اس کے اندر لامس نہ بنیں اس کے اندر میں ایڈ کرتی ہوں ایک ٹی بل سپون نمک کا اور ایک ٹی سپون ایڈ کروں گی کالی میچ کا ایک چھوٹکی ایڈ کروں گی اورگینو سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے دوسری طرف جو ہم نے چکن میرینیٹ ہونے کے لیے رکھا تو اس کو پین میں ایڈ کرتی ہوں ایک ٹی بل سپون آئل ڈال کر اور اس کو ہم پکا لیں گے پہلے اس کا جو تھوڑا پانی ہے وہ ڈرائے گا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر کے کور کر دیں گے تاکہ جو چکن ہے وہ اچھے سے گھل جائے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو کور کر دیں گے تاکہ چکن کا جو بوٹیاں اچھے سے گھل جائیں چلیں جی چکن ہمارا کافی حد تک گھل چکا ہے اب ہم اس کو تھوڑ دیر اور بکا لیں گے اور اس کو سائیڈ پر تھنڈا کر لیں گے دوسری طرف جو ہم نے پیزا ڈو کو رائز ہونے کے لیے چھوڑا تھا تین گھنٹے ہو گیا اور دیکھیں کتنی پرفیکٹ ہماری پیزا ڈو رائز ہو چکی ہے اور یہ اپنے سائز میں ڈبل سے ٹریپل ہو چکی ہے اس کے اند اندر کافی حد تک ہوا بڑھ چکی ہے اور یہ دیکھیں کتنی جالی اس کے اندر بنی ہے اس کو ہم ڈبے میں سے نکال لیں گے پہلے ہم اس کو دو حصوں میں ڈوائیڈ کر لیں گے کیونکہ میں یہاں پر دو پیزے بنا رہی ہوں اب اپنی مرضی کے مطابق ایک یا دو جتیمیاں بنانا چاہتے ہیں لے لیجے گا اس کو کاؤنٹر پر رکھ کر پہلے ہم نے اچھے سے دو تین دفعہ دبانا ہے اور مسل مسل کے اس کے اندر جو بھی ہوا ہوگی ختم کر دوں گی کاؤن جس طرح سے ہم روٹی بنانے کے لیے پیڑا بناتے ہیں پہلے اس کو ہاتھ ہو کہ مسل کر اس کے سائز کو تھوڑا بڑا کریں گے پھر اس کو رولنگ پین کی ہیلپ سے اس کے سائز کو بڑا کر لیں گے بالکل جس طرح سے روٹی کو ہم بیلتے ہیں ویسے ہی لیکن اس کا جو سائز ہے وہ مٹائی ہے تھوڑی سے ہم ٹھیک رکھیں گے جس طرح سے پیزہ ہوتا ہے اب اپنی پین کی مطابق اس کی جو شیپ ہے وہ کر لیجے گا اب اس کے اندر میں فوق کی مطابق سے اس طرح سے نش جان لگاتے ہوں تاکہ اس کے اندر جو ہوا ہوگی وہ نکل جائے گی اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو آپ کی تو پیزہ ڈوہ سخت بن جائے گی ہوا نکالیں گے تو آپ کی پیزہ ڈوہ سوفٹ بنیں گے اور بہت پرفیکٹ بنیں گی اس کی اوپر میں لگا دیتی ہوں چیری کا آلی کیچپ اگر آپ کے پاس پیزہ سوس آفیلیبل ہو تو آپ وہ بھی آٹ کر سکتے ہیں اور جو میں نے سوس بنا کے رکھی تھی وہ اس کی اوپر لگا دوں گی سوس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے وہ لگا کے اس کے بعد باقی کی سائے چیزیں بھی ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اور اپنی مرضی کے مطابق جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں یہ چکن کے بغیر بھی آپ یہ پیزہ بنا سکتے ہیں چکن کے بغیر بھی یہ بہت ہی مزدار اور پرفیکٹ بن کر ریڈی ہوگا جو مزار سے مہنگی مہنگی پیزے آپ خرید کر لاتے ہیں اور بچے آپ کی ضد کرتے ہیں کہ انہیں پیزہ ہی کھانا ہے تو آپ ان کو گھر پر اس طرح سے بنا کر دے سکتے ہیں جو کہ بجٹ میں بھی آپ کی بہت کم آئے گا اور ٹی چکن جو میں نے بنا کر رکھا تھا تیار کر کر رکھا تھا وہ اٹ کر دوں گی چیز لگا دوں گی میں اس کے اوپر سپریڈ کر دوں گی میں نے یہاں پر موزریلا چیز لی ہے اور اس سارے پیزے کے اوپر اس طرح سے اس کو گانیشن کر لوں گی اب اس کے کونرز میں انڈے کی جو زردی ہوتی اس کے در میں نے فوڈ کلر اٹ کر دیا تھا تھوڑا سا وہ لگا دوں گی سے خوب سوڈ میں اضافہ ہوتا ہے اور لاسٹ پر ہم اس کے اوپر اورگانو سپرنکل کر دیں گے ایک پتیلہ ل خطہ اس کے اندرہ بیکنگ ٹری ایڈ کر لیں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے بیک ہونے دیں گے دس منٹ یا پھر پندہ منٹ چیک کرتی رہے گا کہ آپ کا پیزا کتنے منٹ میں ریڈی ہوتا ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارا چکن پیزا جو ہے وہ بلکل بن کر تیار ہے ریسپی اتنی مزدار اور اتنا مزدار اس کا ٹیسٹ ہے کہ بزار کے پیزوں سے کئی گناہ زیادہ چاہے گا ریسپی پساندہی علاج باکان کو ضرور سبکرائب کریں انشاءاللہ ملتی ہوں میں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ